بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کافی زیادہ سپیشل آج میں آپ دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ سپیشل سپیشل سپر بائک شیئر کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی کٹ نہیں ہونے والا ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ کمپلیٹ بائک کی دیٹیلز شیئر کروں گا اور جتنی بھی بائک یہاں پیچھے کھڑی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ دوستوں کو بھی کافی زیادہ مزہ آئے گا تقریباً ساری بائیک میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا لیکن میں کچھ نہ کچھ بائک کے ریلیڈیڈ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بائی ہیں ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بائیکس ہیں کافی زیادہ اور میں یار ساری بائیکس کے بارے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا لیکن میں کچھ بائیکس کے بارے میں آپ دوستوں کو شیئر کر دوں گا اور آپ دوستوں کو اون کی لک دیکھ کر کافی زیادہ ممتہ آئے گا ابھی آتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کے اوپر باقی بائیکس دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر یہاں پر ایک بائیک کھڑی ہوئی ہے یہ جو فرنٹ والی بائیک ہے یہ ہے BMW کی R2 اور یہ ساتھ میں جو بائیک کھڑی ہے یہ تو آپ دوستوں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھی ہو اس Yamaha R1 اور باقی یار اس بائیک کی وجہ سے آپ دوستوں کو تھوڑی سی وائی سننے میں پروبلم آ رہی ہوگی لیکن یار تھوڑا سا اجسٹ کر لیجئے گا باقی یار یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ کاربن فائبر کا ورک ہوا پڑا ہے اور یہاں پر ڈسک بریک کا یہاں پر آپ دوستوں کو فرنٹ ٹائر میں ڈسک بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے اور باقی یار ٹائر آپ دوست دے سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ بڑے بڑے اس کے ٹائر ہیں اور یہ رہی BMW کی برینڈنگ اور یہ ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے جی BMW R2 یہاں پر بائیکس یار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ زبردست ہیں اور فرنٹ سے یار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ارگریسیو اس کی لک ہے آپ دوستوں کو اس کی ہینڈل کی لک بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ ساتھ میں یہ رہا جی اس کا ڈیجیٹل میٹر اور یہ رہے اس کے سائٹ کے میررز اور باقی یار آپ اس دوست سے اس کا ٹائنک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائنک بھی زیادہ زبردست ہے اور یہ کمپلیٹ بائیک کے اوپر کاربن فائبر ہوا پڑا ہے اور کچھ دو چار چیزیں اس کے اوپر سے میسنگ ہیں وہ آپ دوست اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے تو بائیک اور بھی کافی زیادہ زبردست لگے اور وہ کونسی چیزیں میسنگ ہیں اور میں آپ دوستوں سے شیئر کر دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے لیکن وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بائیک ابھی تھوڑی تھوڑی زی کھالی لگ رہی ہے باقی یہ رہی یامہا آر ون اور یہ ساد میں کھڑی ہوئی ہے ڈوکیٹی کی بائیک اور یہ ساد میں بھی یامہا کی بائیک کھڑی ہوئی ہے اور وہ ہے نینجا اور وہ ساد میں ایم ٹین نائن آر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بائیک سیار کافی زیادہ زبردست ہیں اور یہ رہی سلوکی کی بائیک سیار ایک سے بڑھ کر ایک ہیں یہاں پر یہ ہے سلوکی کی جی ایس ایکس اور یہ ساد میں کھڑی ہوئی ہے ایک وہ کھڑی ہوئی ہے ایک وہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ تقریباً پانچ بائکس ہیں ایک سروپ کی کی جیس ایکس والی اور باقی آر آپ دو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر یہاں پر ایک بائک کھڑی ہوئی ہے ابھی تو یار ان کی کلیکشن میں کوئی نئی بائک مجھے نظر نہیں آ رہی جیسے ہی کوئی بائک ان کے پاس نہیں آئے گی اس کے بارے میں بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کر دوں گا اور باقی آر ایک بائک یہاں پر کافی زیادہ ڈیفرنٹ یہاں پر دیکھنے کبھی میری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے اس بائک کی یہ خاصیت ہے اس کے آگے یہاں پر دو تائر لگے ہوئے ہیں اور پیچھے اس کا ایک تائر لگا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ یہاں پر یار کار ہی بنائی ہوئی ہے اور اس کو کار کی طرح یہ یوز بھی کرتے ہیں پیچھے یہاں پر دو بندے بھی بیار سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اڈجسٹ کریں تو یہاں پر تین بندے بھی بیار سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دوستوں کو اس کا میٹر چیک کروا دیتا ہوں اور یہ رہی اس کے میٹر کی لک اور یہ رہی اس کے ہینڈل کی لک اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سلف سٹارڈ یہ بائک ہے اور یہ رہا ہون کا اپشن یہ رہی انڈیکیٹر کے اپشن اور یہ رہا اوپر فلیشر کا اپشن کافی زیادہ کمال کمال کی بائکس ہیں اور لیکن تھوڑی سی گندی ہیں لیکن اگر یار تھوڑا سا اس کو صاف کروایا جائے تو اس کی لک کافی زیادہ کمال کی ہو جائے یہ ہیرہ کی در چھپا گے رکھا ہوا تھا تو یار یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل نیو بائک ہے اور ابھی تک اس کے سلنسر کے اوپر سے اگزوسٹ کے اوپر سے ان کا کور بھی نہیں اترا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں پر اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ ہے بلیک اور ییلو کلر کے اڈیشن کے اندر اور کمپلیٹ یار اس کے اندر جو جو سپر بائک کے اندر موڈیفکیشن کروانے والی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر اویلیبل ہیں جیسا کہ آپ دو دے سکتے ہیں کہ اگزوسٹ بھی اس کے اندر آفٹر مارکٹ انسٹال کیا ہوا ہے اور یہاں پر ڈسک بریک کے ساتھ بھی کافی زیادہ اوپشن انڈیکیٹر اور یہ رہی اس کی برینڈنگ سوزوکی جی ایس ایکس آر کافی زیادہ زبردست بائی کے یار ویڈیو کرتے ہیں یہاں پر ہی ختم تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی تو جن بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سے ضرور ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور جن دوستوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو یار جیسے ہی ان کی کلیکشن میں کوئی نئی بھائی گائے گی تو اس کے بارے میں بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کر دوں گا وہ آپ دوستوں کے ساتھ کمپلیٹ آپ دوستوں کو نیکس آنے والی ویڈیوز میں اس کے بارے میں پتا لگ جائے گا